مدینہ نگاہوں میں کعبہ تصور میں جنت بسی جا رہی ہے عجب و خسنماں ہیں یہ آقا کا روزہ مدینے سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے ترکتا ہے لیر روتی ہے جشت سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے ترکتا ہے لیر روتی ہے جشت سینے میں روح آج گھبرا رہی ہے الہی مدینے میں پہنکتا ہے لیر روح کو مجھے کمیر والے کیا دا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانعیت کے قبرات کے حنوان پر تطریب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں افکان تارہ پوری افکان تارہ پوری متعامل ترجعاتی چاہوں نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقصر لیکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وطانا ایسو بل ختم الرسول مولا اے کل جس نے وطانا اے صبل ختم الرسول مولا اے کل جس نے گبار راہ کو بخشا فروغ بادی زینہ نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی پرقہ وحی یاسین وحی قوحہ قابلِ صدر اقتخار اصابدہ اکرام اور قول اللہ وحال الرسول سے جامعیہ کی فضا کو انور کرنے والے نونی حالان جامعیہ آج میں آپ مدرات کے ساتھ کے محمد و مصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیتِ قدرہ پر لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعا گرے اللہ بھول عزت مجھے صحیح کرنے کی توفیق اتا کرمائے معجز زامعین محدد حدیث بغداری کی دریفت ہوایت میں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ندا آئے کہ محمد کو ملک و ملک کو پھراو جنہوں ان بلکہ ہر جاندار کے سامنے ان کو لے جائے تاکہ تمام دنیا محمد کے نام و نشان کو پہنچان لے ان کو آدم کا خرچی کی معرفت نوح کی شجاعت اگرالی کی توستی اسماعی کی زبان اسحاب کی غدہ صالح کی فساحت لود کی عقمت موسیٰ کی سختی ایوک کا صدر جنوس کی طاعت جنشہ کا جہاد دعوت کی آباد دانیل کی محدد الیاس کا وقام یعییٰ کی پاکتہ ملی اور عیسیٰ کا زہد عطا کرو وہ یا تمام نمیوں کے افلاق کو ایک کل دست میں پھرو کر محمد کی ذاتیں گیرامی لکھار دو معزز سامعین آپ کی زندگی میں بے ایک وقت کا انتظار اصاب نگرہ آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ میں افجا کر کے نہیں دکھائے دولت مند ایسا کہ خزانوں کے خزانے ہنٹوں پلنے ہوئے اس کے دارل حکومت میں آرہے ہو اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر کا چورہ نہ جرا ہو بہار ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں ترے ترہاں کڑا ہو اور ترد ایسا کہ اس نے انسانی خون کا ایک کترہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو مہین اس وقت جب آدھا 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 آدھ کی زندگی ہوتا ہے حضرت عمر دربارہ حضرت میں حرد ہوتے ہیں کاشا میں نفوت کا جائزہ لیتے ہیں آنکھوں سے آنکھوں کا سمندہ جاری ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر کیوں رو رہے ہو جواب دیتے ہیں کہ کئی در و کسر باغ و باہر کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ نبیوں کا اس حالت میں ارشاد ہوتا ہے اے عمر کیا تو اس پر راگی نہیں کہ کئی در و کسر باغ و باہر کے مزے لوٹے اور ہمیں آخرت کی ساعدت لیتے ہیں اسی لئے لیے عزیتا تھا آمو جان جان وفاہ برا مصطفا روح ارض و سمائل برا مصطفا آدمیت آدم برا مصطفا کانویت آدم برا مصطفا افزلیت آدم برا مصطفا شم غال حلال برا مصطفا وزحیتا ہوا ہے نتغیل قصب ندیبان میں آدم روح و عبرائیم عبران سے ان اللہ اصطفا ہے میرا مصطفا نور پیدا میں وحدت میرا مصطفا روح قبرید خلمت میرا مصطفا شیط کی علمتیں ساری ہمی جگہ آگے لیکن وہ حقایت میرا مصطفا روح کی فقدر میں جن کا آیت کر مولون ساریتی چاہت میرا مصطفا راز خاندوں میں بے وگزنی اگر فرم اعمال دیوزاحت میرا مصطفا زیدکی هاتو زنوردو قدر دیو منی وسمن زیدکی بشارت میرا مصطفا نویوزنینی ناریوزنینی نکزی غرانگت میرا مصطفا فردق ران کی آیت ایت کو ریق شرکی وصورت میرا مصطفا ام ب Taiwan کی بسیت مرا مستفى طاز دار شاک وقت مرا مستفى مولی راح تطیر عقاد مرا مستفى مولی باعتش دقر کت برا مستفى جienza اور دار گالت مرا مستفى ربن خاتن کی جی پئر لگا دی مہر وفقتت آیام مرا المستفى مین بایق علی ک supercomputer قول وہ عقاد موجودہ czارمعجدون کی تاورج مرا مستفى آو میرے نبی کی صرف تم احتفاظ کریں گے اگر دولت مد ہو تو مقامی طالب ہو دیکھو اگر مستان ہو تو سفاق معلوم ہو دیکھو اگر شاکر ہو تو جبریل امیل کے سامنے بیٹھنے والا پر نظر جمعو اگر یقین ہو تو آمنا میں جگر کو شاکو نہ بولو گرزیت کے تم جو فائدی ہو جاہد کریں بھی ہو لیکن تمہاری سر نبی کے لیے لیے لیونا محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت قبران محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت قبران معزز سامعین میرے نبی کا لعابدان ایسا کہ جس نے صاف پڑھتے ہوئے کو شفا بخشی املی کا یعلم کے اشارہ کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ندر ایسی کہ عمر جیسے جانی دشمنتی کیجے کیجے چلے آئے شفت کا یعلم کہ جو خنجر چلے کسی پر بترتے ہیں ہم امیر کا یا حسین انصدافتا یا تجھے سامین کے اولاد پر بہت اے برکار کا موقع نہیں دکھائی گیا جس نے جہدے تھا با میں تمام مجیمین بیٹھے ہوئے تھے ان میں واقع تھے جنہوں نے آپ پر پتھر بڑھتائے تھے ان میں واقع تھے جنہوں نے آپ پر نیچہ سجھ پھیکی تھی ان میں واقع تھے جنہوں نے آپ کے چچا خدا سے ہمزہ کی چچا دیا گھر کی پوٹی پوٹی کر دی کی گر دیئے کہ ہر ایک کو اپنی مانجھ میں کیوں ہی خدا یاد آرہ نہیں کی ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ اشارہ ہوگا اور دردن مانتی جائے گی کہ جنہوں قربان چاہوں میرے اور آپ کے آبا تاجدار مدنی محمد عقی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کھلتی ہے سکوت توکتا ہے آواز آتی ہے لَا تَتْرِقَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ اِدْحَقُوا اَلْتُوُ تُلَقَا آمینہ کا راج بلارہ تنہ کی تار کی پٹی میں جوم میں کے لئے نہیں آیا ہے گاؤں کنسک میں سب آزاد ہو مگر افسوس سل افسوس ہوگا جو پھر عالم کی انسانوں کی کامیاتی کے لئے ترکتی رہی سلکتی رہی آج اسی پر انزامہ کو اتحام کی پشک جار رہی ہے آج میں احسان پر آموشوں سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ انقلابِ دہر کا روح عروا کون تھا قرب دی ہوئی انسانیت کی غنفہ ایک کس نے دی معصوم کر لوگوں کو مسکرانے کا حق کس نے عطا کیا بتاؤ لوگوں بتاؤ غاموش کیوں کو معصوم کر لوگوں کو مسکرانے کا حق کس نے عطا کیا گاؤں سن سن کر دعائیں کس نے دی سن بارو کی حقیقت کے لئے کون ترپا اپنا قاتل کی جان بخشی کس نے دی بتاؤ لوگوں بتاؤ غاموش کیوں کو تمہاری نگاہیں دے چکی ہوئی ہے مجھے یقینے کامل ہیں کہ جب تعصو کی آنگیوں کا زوب پھوٹے گا جب دوسو علاوہ کے شونے پڑھنے ہوگے جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا تو اس محسین آدم کے آستانہ ناف پر جبین نیاں سنسنی ہوئی آپ کی ذکمت میں بلہائے عقیدت پیش کرنے ہوئے آپ کی دار بابر تک پر دوسو سلام کی ڈالیں چاور کرنے ہوئی کم از کم اتنا تو کرنا ہوگا ہولاکو سلام اس آقا پر دل لاکو جس نے جوڑ دیئے ہولاکو سلام اس آقا پر دل لاکو جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پہنام سکو انسانوں کے رکھ موڑ دیئے اس محسین آدم نے عفان کیا کیا دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی لا نیدی کئی مور دیئے وانت اللہ علیہ محمد اللہ ماشا اللہ اللہ تعالیٰ موسوكو مزید ربیات سے نوازے موسیقا